حضور ہمارے گھر میں میں اور میرے بھائی کہ ہم نے کبھی سال کرانی منائی لیکن ادھر کو شروع کہتے ہیں کہ گھر میں منانا ٹھیک ہے تو آپ کیا ہے سمجھتے ہیں؟ ہاں سال کرانی منانی چاہیے لیکن کس طرح؟ صبح صبح اٹھو تاجد کے وقت دو نفل پڑھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چودہ سال کا کر دیا یا تیرہ سال کا کر دیا یا پندرہ سال کا کر دیا ٹھیک ہے؟ پھر آئندہ جو زندگی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں پر قائم رکھے اور جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے پکا احمدی بنائے پھر نماز پڑھو پھر چیریٹی میں کچھ پیسے ڈالو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تیرہ یا چوتہ سال کی عمر گزار دی پھر چپندرہ اس کی سولہ کی اس طرح کی اٹھارہ کی اس طرح اس طرح سال گرہ منانی ہے ضرور مناؤ اگر سال گرہ ایسا منانی ہے کہ ایک کیک لیا اور اس پہ ہیپی برث دے لکھ دیا اور اس پہ تیرہ چودہ پندرہ کینڈل لگا دیں پھر ان کو بجھا دیا اپنے سیلیوں کو بلا لیا فو فو کر کے بجھائیں پھر کیک کٹ کے ہر ایک کو کھلایا اور پھر اس ان سے توفیق وصول کر لی ہے یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے ہاں اگر تمہیں تمہیں کوئی سیلی عیسائی یا کوئی اور مذہب والی بلاتی ہے سال گرہ پہ تو بشک چلی جاؤ اس کے لئے بشک توفہ بھی لیا جاؤ لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ ہم تو اس طرح سال گرہ مناتے ہیں کہ ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں پچھلی زندگی گزارنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آئندہ زندگی کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھی طرح گزرے اور پھر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لئے چیاریٹی میں پیسے دیتے ہیں بجائے سے کیک آپ کھا جائیں ہم کیک غریبوں کھلاتے ہیں ٹھیک اچھی سال گرہ نہیں ہے آن ٹھیک آن ٹھیک